جی اسلام علیکم میں ہوں کمرک باجتوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کیو ون ٹی وی موضوع بہت سارے تھے آج کے خاص طور پر یہ بات بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں جیسے کون بنے گا کروڑپتی کون بنے گا وزیراعظم تو وہ مگر مین سٹریم میڈیا پر یہ باتیں چل رہی ہیں میں نے یہ سوچا کہ میں پھر اپنے زلے اور اپنے شہر میں ہی رہوں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ لوگ مجھے یہ سننا پسند کرتے ہیں کہ میں اگر اپنے شہر یا اپنے زلے کی بات کروں تو میں اپنے زلے کی بات یوں کرنا چاہتا ہوں میرے نزیق شیخ فیاض الدین ایک سمندر مزاج اور کلندر منش انسان تھا جس شیخ فیاض الدین کو میں جانتا ہوں میں شیخ فیاض الدین لوگوں سے اللہ کی مخروف سے محبت کرنے والا انسان میں نے اسے نقصان پر ماتم کرتے نہیں دیکھا اور خوشی میں بے قابو ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جن مواقع کی تلاش میں لوگ جان مارتے پھرتے ہیں وہ ان سے کنی کتراتا رہتا ہے شیخ فیاض الدین دوستوں کی جفاؤں اور اپنی وفاؤں کا حساب نہیں رکھتا تھا اس لیے اسے قدرت نے بے حساب دیا تھا میرے نزدیک شیخ فیاض الدین اگر تاجر نہ ہوتا تو ایک بہت اچھا عدیب ہوتا اس کا بڑا ذوق مطالعہ میں نے دیکھا ہے شیر فہمی کا ادراک اس میں دیکھا ہے اور جن میں یہ خوبیاں ہونا یار میں نے اسے کبھی بیمان بنتے نہیں دیکھا مگر یہ جو کام شیخ فیاض الدین صاحب نے نو تاریخ کو کیا تھا مجھے اس کا بہت افسوس ہے اور یقین ہم جو لوگ شیخ فیاض الدین سے محبت کرتے ہیں انہیں بھی بہت افسوس ہیں میں نے کبھی بھی شیخ فیاض الدین کے گھر کے باہر احتجاج کرتا ہوا حجوم نہیں دیکھا تھا مگر اس دن میں نے لوگوں کو شیخ فیاض الدین کے گھر کے باہر جب احتجاج کرتے دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کیونکہ میرے ذہن میں شیخ فیاض الدین ایک شخصیت تھی میں ان سے بڑی یہ توقع کرتا تھا خاص طور پر آج جب میں نے دیرہ غازی خان کے سابق ایم پی اے جو تین دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں جاوید اختر خان لند کا میں نے کل رات یعنی کہ میں نے وہ انٹرویو سنا تو میں نے سوچا کاش جاوید اختر لند کی طرح شیخ فیاض الدین بھی اسی طرح کہتا تو بڑا مزہ آتا اور شیخ فیاض الدین امر ہو جاتا لوگوں کے دلوں میں پہلے بھی اس کی بہت ساری جگہ ہے اور جگہ بنا لیتا اور وہ یہ کوشش بھی نہ کرتا کہ ایک دوبارہ پھر مجھے جتوا دو کس کو پتا نہیں ہوتا کہ میں جیت چکا ہوں یا ہار چکا ہوں یہ تو بات ہے کوئی ہزار بارہ سو کا ہیر پھیر ہو تو بندے کوئی کنفیوزن ہوتی ہے کہ یار شاید میں جیت چکا ہوں میں ووٹوں کے گنتی دوبارہ کرا لوں یا کسی سے دباؤ ڈلوالوں اللہ کے بندے تو پچاس ساٹھ ہزار سے ہار چکا ہے تجھے نہیں پتا تو نے اپنا بیٹا بھی بھیج دیا اور ریلی بھی نکلوالی کاش جوید اخترخان لند کی طرح تو کہہ دیتا سوشل میڈیا پہ آکے کہہ دیتا بابا میں ہار گیا ہوں لوگوں نے جس کا انتخاب کیا ہے میں اس کو مانتا ہوں کہ مجھے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے پی ٹی آئی کو دے دیے امران خان کو دے دیے میاں غاؤس کو دے دیے اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کیا ہے جوید اخترخان لند تو جوید اخترخان لند جو ہے وہ دیرہ غازی خان کی ہلکہ ایک سو چوراسی اور صوبائی ہلکہ دو سو چھاسی سے الیکشن لڑ رہا تھا وہ ہار گیا تو اس نے اس کو کچھ لوگوں نے کچھ کوو تم نے یا کسی نے اسے آفر کی کہ اگر تم نون لیگ میں آ جاؤ تو ہم تمہیں پھر جتوا دیتے ہیں تو اس نے یہ بیان دیا کیا بیان دیا میں اپنے موہ سے کچھ نہیں کہوں گا اس کا بیان سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پی پی دو سو چھاسی اور انہیں ایک سو چوراسی کے عوام کا جنہوں نے ہمیں ووٹ اور سپورٹ کیا میں ان کے دل کا دل کی عطاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور جیتنے والے امیدواروں علی محمد خان اور سزار فرد خان ان کو دل کی گہرائیوں سے ببارک بات پیش کرتا ہوں میری نظر میں تو وہ جیتے ہوئے تھے عوام کی نظر سے عوام کے ووٹوں سے تو وہ جیتے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ایک الہدہ داستان ہے میں اس کی بردور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں ستا آون ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے بندے کو بھی ہران دیا گیا پندرہ سولہ آزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے آتمی کو بھی ہران دیا گیا جو کہ nick عوام کے منڈٹ کی توہین ہے اور میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں عوام نے ان کو منڈٹ دیا میں ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا جو ہوا وہ آپ سب بھائی بینوں کے سامنے ہیں ہم نے تو دن سے قبول کیا بھائی عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا اور ان کو مبارک بات پیش کی لیکن اس کے آگے یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قابل مضمت ہے اور ہماروں کی پوردور الفاظ میں مضمت کرتا ہوں بہت سکریہ آپ نے بیان سن لیا میں شیخ فیاض الدین صاحب سے یہی توقع رکھتا تھا شیخ صاحب دل تروڑ لیتے ہوئے یقین کرو میرے ذہن اتنا طرح ایک بڑا خوبصورت جاں خاکا میں اوہ سمندہ میں اوہ شخص سے جناہ دل نے راج کریں گے اور ان کو وجیلے پتہ لگ گیا اسے کہ میں ہر گیا وہ کسی بابا بس میں ہر گیا مبارک ہو گئے ان کو جت جیت کے مگر خیر تاریہ اپنی مرضی منشاہ یا اللہ جانے تاکو کہیں مجبور کیتا ہوئے کہ اپنے کو جیتو ہیں نو بابا تک تو ساں مریلی بھی کڑھواری تھی ہوئے اپنا با آلی بھیڑی تا ہوئے دوست ہی بھیڑی تا ہوئے میں اپنی گال اتھا ہی مکہ نا بس خراجت حسین پیش کرے نا جوید اختر خان لونکو اور افسوس دا اظہار پہ کرے نا میں شیخ فیاض الدین صاحب کیتے کہ میں کوئی بڑا افسوس تھے میرے ذہن نے تو نے دی بہت اعلیٰ شک چاہتے ہیں تینکیو عریمت بہت شکریہ تنسا میں کوئی اتنی دیر برداشت کیتے ہوئے والسلام